ہیلو فرینڈز گوڈ مارننگ قصہ انسان نو پاگل کردن دا ہے you go beyond your limits if you are angry جو میں ایک وار ایک کوئی سیٹ سی یانگ منڈا سی انہوں بپار کردن دا بہت شاک سی بہت زیادہ انہوں لگ دا سی کی میں کتے ہور جا کے فورن کنٹریز تھی جا کے میں شاید بپار کرا تا میں بہت کچھ کما سکتا ہے بہت اگے جا سکتا ہے بہت انسسٹ کیتا ہونے پیرنٹس نو پر اوہ کہنے دیکھیں نہیں تیری ہن ویادی عمر ہے پہلا تو ویا کر پھر دیکھیں جو کرنا ہے ویا کیتا گیا پھر تھوڑے ٹائم بعد پھر انہوں لگیا کہ نہیں میں نو بار جانا چاہیدہ میں کچھ بہت وڈا کر سکتا ہے انہیں اپنی وائف نو کچھ چھوکے نہیں ٹھیک ہے جی تو انہوں لگ دا ہے تسی جا سکتے ہیں ساڑھے فائدے واسطے ہی جاؤں گے ساڑھا بہتری واسطے ہی جاؤں گے تو یہ شوڑ گو ہے انہیں کی کیتا بہر گیا فوراں چلا گیا جا کے بزنس شروع کیتا اوہ دی وائف پریگننٹسی جدھو گیا اوہ دو چھتھی پتری ہوں دی سی پہلا زمانے دی کال لے چھتھیاں کافی ٹائم چھ پہنچ دیا پیسے پیج دا رہندہ سی چھتھیاں پیج دا رہندہ سی بھی اکی سال ہو گئے جدھو انہوں کافی ٹائم ہو گیا تو انہوں لگیا کہ انہوں میں واپس جانا چاہیدہ ہے اپنا کار دیکھنا چاہیدہ ہے انہیں کی کیتا اپنی ٹیکٹ بک کرائی پانی آلے جہاز ہو دو چال دے سی پانی آلے جہاز چھ بیٹھا ٹائم لگگن والا سی انہوں کافی جو کمایا سی وہ نار سی ہو دے جہاز دے وچوں انہوں ایک بندہ ملیا جیڑا بڑا چپ چاپ شانت جے بیٹھا سی تے کچھ اداس لگ رہا سی اوہ گیا اوہ بندے کو اوہ سیٹھ تے انہوں کچھ ہے کی کی پرابلم ہے کیوں تو انہوں اداس بیٹھا ہے کہ اندہ میں بہت سارا گیان لے کے آفدہ اس دیش چھ آیا سی پر میں نو اوہ دا ورث ملیا نہیں کوئی اوہ دا خریدار نہیں ملیا میرے گیاں دا اوہ کہ اندہ اے جاکیڑا گیاں ہوگا کہ اندہ چل کوئی گل نہیں فارمالٹی سے انہوں لگیا کہ میں نو انہوں پیسہ کمایا ہے انہوں کچھ ہیلپ کرنی چاہیے دیا کہ اندہ چل تم انہوں گیاں دے میں تنہوں اوہ دا پے کروں گا انہوں چاہیے دا کہ اندہ پانچ سو دینار گولڈ کوئنس دیڑے ہیں وہ تنہوں دینے پہنے کے ایک گل نہیں انہوں لگیا کہ زیادہ ہے پر انہوں لگیا چلو کوئی گل نہیں انہوں نے ہے گیا دے دن دا انہوں پانچ سو روپے پانچ سو گولڈ کوئنس تے اوہ انسان جڑا اوہ دوسرا بندہ سی انہیں گیان دیتا کہ کچھ بھی کرن تو پہلا دو منٹ سوچ لیں کچھ بھی کرنا ہوگے گسے چاہے چاہے خوشی چاہے یا جی میوی whatever the situation is کی دو منٹ سوچ لیں پہلا انہیں گل پچھے پانچ سو دینار پر انہوں نے چلو کوئی گل نہیں بہت پیسہ ہے وہ واپس گیا کار بہت بڑا بنے آئے ایسی بار گارڈ سی گے انہیں گارڈز نو چپ کرا ہے کہ انہوں نے اسی روڑا نہیں پوڑا میں سرپرائز دینا آپ دے کر دیا نو آپ دی وائف نو وہ کچھ نہیں کہندے اندر چلا جاندہ چپ کر کے جدہوں اپنے بیڈروم چے جاندہ ہے تو اتھے دیکھ دائے کی اوڈی وائف ستھی پہ یہ نار ایک منڈا پہ ہے اوڈا گستہ ستویں اسمان تے پہنچ جاندہ ہے کہ انہوں نے میں کروں بے کر ہویا کردہ ہے تو ایک کسے منڈے نار پہ یہ تھے تلوار لے ہوندہ ہے باروں چک کے جدہوں مارن لگ دا اوڈی وائف تے تو اوڈی گالی آدھا جاندی کہ کچھ بھی کرنے تو پہلا دو منٹ سوچ لیں اوڈ تلوار پچھے کردہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کی ہو سکتا ہے کی ریزن ہے اوڈ تلوار نار پہ گملے چواج دی ہے تے گملہ ڈگ پہندا ہے تو اوڈی وائف اٹھے جاندی ہے وہ دیکھ دی جد اپنے کاروالے نوں کے انہوں نے بہت خوشن دی ہے کہ انہوں نے سوامی تسی آگی انہیں لمبے انتظار تو بعد تسی آج جائے ہوں تے تسی دسیا بھی نہیں تے اوڈ آواز سنن کے وہ نارڈیڑا منڈا سی وہ بھی اٹھ جاندہ ہے تے انہوں نے بیٹے تیرے پتا جی ہے یہ دے پیر چھوو آکے تے اوڈ سیٹھ حیران ہو جاندہ کہ انہوں نے کی کرن لگیا سی تے کی ہو جانا سی اس بندے دی گال انہوں نے یاد آن دی ہے کہ پانچ سو تھوڑا اسی جڑا انہوں نے گال میں دسی دے میں اس دے عمل کیتا جدو منڈا آکے پیری ہاتھ لاؤن لاغ دا تے پاگتھلے ڈگ پہن دی ہے دے لمبے والہ ہم دے کھل لڑ جاندے ہیں کہ انہوں نے سوامی پتری ہے پتر نہیں ہے میں انہوں نے منڈیاں وانگو پاڑے ہیں کیونکہ یہ دے پتا یہ دے سرتے نہیں سی کہ لوگ تانگنا کرن اس کر کے انہوں میں کڑی تے منڈے دونہ دے سنسکار دیتے ہیں انہوں نے منڈیاں وانگ پاڑے ہیں تے اے توڑی تی ہے اور انہوں نے خوش اندہ ہے سیٹھ کہ میں کی کرن لگیا سی اور دو منٹ سوچنا ضروری ہے we should also do that کچھ بھی کرنے ہیں گسہ آندہ ہے خوشی ہے جو بھی کہنے ہیں کچھ کرنے ہیں اس تو پہلا دو منٹ سوچو پھر او کام کرو یا نہ کرو او بچ دیکھو کی کیسی سیجویشن ہے keep that in mind be happy be blessed always